بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اپنے تمام یوٹیو ویورز کو اسلامی ہسٹری ویڈیو نمبر فور میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اسلامی ہسٹری پر اس سے پہلے ہم تین ویڈیوز کر چکے ہیں اور جن دوستوں نے آج کا ہمارا سیشن جوائن کیا ہے اور پچھلی تین ویڈیوز نہیں دیکھیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پچھلی تین ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں کیونکہ یہ ایک سیکنس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام کی ابتدا سے پہلے جو بڑی بڑی سلطنتیں تھی ان کا ایک اوورویو دیا ہے پھر اس کے بعد سے جو عربیہ کی کنڈیشنز تھی سعودی عرب کی جو کنڈیشنز تھی جو سیچویشن تھی اسلام کی ابتدا سے پہلے اس کا ایک اوورویو دیا ہے تو انتہائی انفورمیٹیو وہ ویڈیوز ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیوز بھی کائنلی ضرور دیکھیں اس سیشن سے پہلے آج کے سیشن میں ہم آپ کو مکہ اور نبی علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی ابتدایی جو زندگی تھی اس کے بارے میں کچھ انفورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے سیشن کی طرف دوستو مکہ کا جو علاقہ ہے وہ سخت خوشکی بنجر زمین انتہائی سخت گرمی اور گرم ہواوں کے لیے جو ہے وہ بہت مشہور ہے جسے لو کہتے ہیں تو ایسے کلائمٹ میں ایگری کلچر اور زراد وغیرہ کرنا انتہائی ناممکن ہے لیکن جو ایک کام پیشے کے لحاظ سے لوگ کرتے آ رہے ہیں وہ تجارت ہے دوستو کئی عرصے تک کعبہ کی بنیاد تو تھی کعبہ تو موجود تھا لیکن مکہ کی شہر کی جو مکہ شہر تھا وہاں پہ کوئی انفرسٹرکچر نہیں تھا کوئی گاؤں نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھے کوئی عبادی نہیں تھی تو کئی عرصے تک جو ہے یہ ایسا ہی ویران اور دشت کا سامہ تھا لیکن عیسائیت کی پہلی سنچری میں یمن کی طرف سے یعنی جنوبی عرب کی طرف سے بنی جرہم ایک قبیلہ ہے انہوں نے آ کے یہاں پہ کچھ گھر بنائے اور کعبہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا یعنی اس کے محافظ بنے انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں تو وہاں پہ گھر بنائے اور رہنے لگے اچھا جب تیسری سنچری میں یہاں پہ جنوبی عرب سے یعنی وہی یمن کی طرف سے ایک اور قبیلہ تھا بنی خوزہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تو یہاں وہ مکہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور یہاں پہ آ کے جو بنی جرہم ہیں اس قبیلے پر انہوں نے حاملہ کیا اور ان کو شکست دی اور ان کو وہاں سے نکالا تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو بنی جرہم تھے وہ جب جانے لگے اور ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے زمزم کا جو پانی تھا جو کونہ تھا اس کو انہوں نے بلکل بند کر دیا اور اس کو چھپا دیا تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اچھا اس دور میں اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو قبیلے تھے انہوں نے اس دشت و بیابام والی جگہ کا روح کیوں کیا اس کے تین بڑے بڑے میجر فیکٹرز ہیں کیونکہ کئی عرصے تک یہ بلکل غیر آباد ایک جگہ تھی یہاں پہ انتہائی سخت گرمی بنجر زمین اور لو گرم ہوائی یہاں پہ چلنے والی کاشتکاری ہوتی نہیں تھی تو کون کون سی وجہ ہیں کون سے فیکٹرز ہیں کہ ان قبیلوں نے یہاں کا روح کیا تو وہ اس میں تین فیکٹرز بڑے بڑے ہیں ایک فیکٹر تو یہاں کعبہ کی بنیاد تھا کیونکہ کعبہ کی حرمت اور مقدس ہونے کی عبابت یہاں پہ قبیلوں نے یہاں کا روح کیا اور یہاں پہ آکے وہ زیارت کرتے اور عبادت کرتے دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہاں جو مکہ کا جو علاقہ ہے ادھر پانی کے کونے تھے جن میں زمزم کا کونہ جو تھا وہ انتہائی مشہور تھا تو لوگ جو ہیں وہ بنجر زمین تھی ساری تو یہاں پانی کی وجہ سے وہ یہاں پہ آباد ہوتے تھے تیسری وجہ جو تھی تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ٹریڈنگ کا سنٹر پوزیشن ہے کہ ایک مرکز مکہ نے اختیار کیا ہوا تھا کہ جو یمن سے آتے تو یہاں پڑاؤ ڈالتے پھر آگے شام کی طرف اوپر کی طرف جاتے اور جو شام سے آتے تو وہ یہاں پڑاؤ ڈالتے اور پھر وہ جنوبی عرب کی طرف یعنی یمن کی طرف وہ جاتے تو یہ ایک سنٹرل پوزیشن اختیار کی تھی جیو لوکیشن جو اس کی ایسی تھی اس وجہ سے تو یہ تین فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے مختلف جو قبیلے ہیں انہوں نے مکہ کا روح کیا تو یہاں پہ مکہ کا شہر آباد ہونا شروع ہوا اچھا اس ٹائم پہ بنی قریش ایک قبیلہ تھا وہ زور پکڑتا گیا بنی قریش جو ہے وہ تو فحر تیسری سنٹری میں فحر نامی ایک شخص تھا اس کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں فحر کی عرفیت تھی وہ فحر عرف memorی قریش اس کی عرفیت تھی قریش تو فحر کی اولاد میں سے پھر قریش آ گیا ہے فحر تیسری سنٹری میں تھا جبکہ پانچویں سنٹری میں اس کی اولاد میں سے قسع نامی ایک شخص تھا جو پانچوی سنچری میں آیا انہوں نے کیا کیا کہ پھر یہاں پہ جو بنی خوزا کے لوگ آباد تھے تو قسیہ نے بنی خوزا کی جو سردار تھے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی کچھ عرصہ بعد بنی خوزا کا سردار فوت ہوتا ہے اور قسیہ ان کی جگہ سردار بنتے ہیں سردار بننے کے بعد قسیہ اپنے ہی خاندان اور قبیلے والوں کو جو کہ مکہ سے باہر رہتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر خانہ کعبہ کے آس پاس اپنے لئے گھر بنائیں اور وہاں رہائش اختیار کریں ان کے قبیلے والے وہاں آتے ہیں اور مکہ کے رہائشی بننے کے بعد قسیہ پانچ بڑے بڑے کام کرتے ہیں سب سے پہلا بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کے مسئلے مسائل سننے کے لئے ایک کاؤنسل یا مشاورتی کاؤنسل وہ بناتے ہیں جس کو دارن ندوہ کہتے ہیں چالی سال کے عمر سے زیادہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس کاؤنسل کے ممبران بنتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل سننے کے بعد اس کے فیصلے کرتے ہیں دوسرا جو انہوں نے بڑا کام کیا وہ ہے سیویلین آرمی انہوں نے ایک اپنی قوم یا قبیلے کی حفاظت کے لئے تشکیل دی جس کو لیوہ کا نام دیا تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہی قوم قبیلے والوں پر چھوٹا چھوٹا جو تھوڑے تھوڑے ٹیکس ہیں وہ امپوز کیے وہ ٹیکس کا پیسہ جو آتا تھا اس سے وہ ظاہرین کی خاطر مدارت کرتے تھے جتنے بھی ظاہرین آتے تھے ان کی خوراگ کا بندوبست ان کی رہائش کا بندوبست اس ٹیکس کے پیسوں سے ہوتا تھا اس کو اس نے رفادہ کا نام دیا چوتھا جو کام تھا وہ ہجابہ تھا یا نہیں خانہ کعبہ کی چابیاں جو تھیں اپنے پاس رکھی اور پانچ بہ بڑا کام سکھایا مطلب کچھ لوگ تشکیل دیئے جو کہ آنے والے ظاہرین کو پانی پلاتے تھے جتنے بھی آس پاس کے کھوئے تھے ان سے پانی بھر بھر کر ظاہرین کو پلاتے تو یہ پانچ بڑے بڑے کام انہوں نے کیے اس کے بعد سے آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فحر تھا جس کی عرفیت تھی قریش فحر کے بعد قصے اور قصے کے بعد عبد المناف آتے ہیں ان کے اولاد میں سے جن کو رفادہ اور سکایا یعنی کھانے پینے کی اور رہائش کی جو ذمواری ہے وہ سومتی جاتی ہے عبد المناف کے بعد سے ان کے بیٹے عمر آتے ہیں جو کہ حاشم کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انتہائی مالدار تھے جن کا موسم سرمہ میں ایک تجارتی کافلہ یمن جاتا تھا اور موسم گرمہ میں ایک تجارتی کافلہ ان کا شام یعنی سیریہ وہ بیشتے تھے ان کے بعد سے ان کے بیٹے شیبہ آتے ہیں جو کہ عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور تھے جسا آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ بنی جرہم کو جب شکست ہوئی تو انہوں نے زمزم کا قوان اس کو چھپا دیا تھا تاکہ کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے لیکن حضرت عبد المطلب نے اس کا پتہ چلا کر اس کو صاف کروایا اور انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ اپنی زندگی میں اگر وہ دس لڑکوں کو جبان دیکھ لیں تو ان میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے جب ان کی یہ عارض پوری ہوئی تو منت اتارنے کے لئے تمام لڑکوں کو لے کر کابا گئے حضرت عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا لیکن اس سے وہ بہت پریشان ہوئے آخر میں روحساء قریش کے مشورے سے حضرت عبداللہ کی بجائے سو اونٹ قربان کر کے منت پوری کی اس کے بعد سے حضرت عبداللمتعلب نے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دی لیکن شادی کے تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بیس اپریل فائیو سیونٹی ایڈی بارہ ربیو الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ساتھویں دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ کر کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا اس کے بعد شرفائے مکہ میں یہ ایک دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کیلئے اپنے بچوں کو دہاتوں میں بیج دیتے تھے اس دستور کے مطابق چھ مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کو دایا حلیمہ رضی اللہ عنہ جو کہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی دی ان کے حوالے کر دیا کچھ عرصہ آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی اور پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کی کو واپس ان کے سپرد کر دیا لیکن ابھی آپ علیہ السلام کی عمر چھ سال تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے شوہر مرہوم کے قبر کے زیارت کے لئے لے گئی راستے میں مقام ابوہ میں ان کا بھی انتقال ہوا اور اس طرح آپ علیہ السلام کا ممری میں ہی ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئے اس کے بعد سے حضرت عبد المطلب نے غیر معمولی محبت ان کے ساتھ استوار رکھی اور دنیا چھوڑتے وقت جب آپ آٹھ سال کے تھے تو حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی دنیا چھوڑتے وقت ان کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیا حضرت ابو طالب پیشکل حاصل سے تاجر تھے اور وہ کپڑے اور پرفیوم کا کاروبار کر دے تھے اکثر وہ تجارتی کافلوں کے ساتھ خود جاتے تھے جب آپ علیہ السلام کے عمر بارہ سال ہوئی تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ استجارتی کافلے کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کی طرف انتہائی شفیق اور ان سے انتہائی محبت کرنے والے تھے دورانے سفر ان کا گزر ایک ایسائی راہب کی جھنپڑی سے ہوا اس راہب نے آپ علیہ السلام میں ان تمام نشانیوں کی پیشنگوئی کی جو کہ ایک آخری نبی کے لیے مختص تھی سولہ سال کے عمر میں قریش اور حوازن کے مہبین ایک لڑائی ہوئی اور وہ کئی عرصہ تک جاری رہی اس کے بعد سے مکہ میں انارکی پھیلی اور لوگ مظلوموں پہ ظلم کرتے تھے جو کمزور طبقہ تھا اس پہ ظلم کرتے تھے ان کو چھڑانے والا کوئی نہ تھا ان کو انصاف دینے والا کوئی نہ تھا کوئی سٹیٹ آتھارٹی نہیں تھی تو ہوا یوں کہ آپ علیہ السلام کے چچہ زبیر بن عبد المطلب انہوں نے ایک مائدہ کیا اور اس میں یہ تیپ آیا کہ مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑائیں گے آپ علیہ السلام بھی اس مائدہ میں شریک تھے اور اس کو اس قدر پسند فرمایا کہ زمانہ اسلام میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اس مائدہ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو تو بھی میں نہ لیتا اور آج اس قسم کا کوئی مائدہ ہو تو میں شرکت کے لئے تیار ہوں اسی طرح جب آپ علیہ السلام کی عمر پچیس سال ہوئی تو ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہا سے کر دی گئی اس کے بعد سے آپ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح اور اس کے بعد سے آنے والے واقعات اس کے بارے میں تفصیلن بات کریں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمارا پیج ضرور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ریکمینڈیشن ہو تو وہ دیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ